قرآن مجید کا چونتیسہ سورہ سورہ سبا سورہ سبا کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا چونتیسہ جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اٹھاونوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام سبا اس سورے کی پندھرویں آیت کی وجہ سے ہے اور سبا ایک قوم کا نام ہے جن کی ملکہ بلقیس بنت شراجیل تھی آیت نمبر دس میں حضرت دعوت علیہ السلام پر خدا کے فضل کا بیان ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ تسبیح کا حکم دیا گیا اور اللہ کا حضرت دعوت کے لیے لوہے کو نرم کرنے کا بیان بھی اسی آیت میں موجود ہے آیت نمبر پچیس میں ہر ایک کا اپنے جرائم کا ذمہ دار ہونے کو بیان کیا گیا ہے انسانوں کی ایک عام عادت ہے کہ وہ دوسروں کے ایوب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ایوب پر کبھی نظر نہیں ڈالتے حالانکہ وہ صرف اپنے ہی جرائم کے ذمہ دار ہیں اور اسی کی سزا پائیں گے یرکان کے مریض کو اس کا پانی پلایا جائے اور اس کے چہے پر پانی چھڑکایا جائے تو اللہ کے حکم سے یرکان دور ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا رحمان الرحیم الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی سنائے کامل اسی کے لیے ہے اور وہ بڑا حکمت والا خوب باخبر ہے یعلم ما يلج فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا فَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں جڑتا ہے سب کو اللہ جانتا ہے اور وہی رحیم و غفور ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَا وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ اور کفار کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی کہہ دیجئے میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں سبت ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزقِ کریم ہے وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مخلوب کریں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے وَيَرَا الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤگے تو بلا شبا تم نئی خلقت پاؤگے افترع علی اللہ کذباً اَنْبِي جِنَّةِ فَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ عذاب میں اور گہری کمراہی میں اُبتلا ہے اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً لِكُلْ عَبْدٍ مُنِیبٍ کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دیں یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوْوِبِي مَعْهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور با تحقیق ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے فضیلت دی اور ہم نے کہا اے پہاڑو اس کے ساتھ تذبیر پڑھتے ہوئے خوش الہانی کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اَنِ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کہ تم زرہیں بناو اور ان کے حلقوں کو بہاں مناسب رکھو اور تم سب نیک عمل کرو بتحقیق جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيْحَ بُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُوا مِنْ عَذَابِ اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی ایک ماہ کا راستہ ہوتا اور ہم نے اس کے لیے تامبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی اجازت سے سلمان کے آگے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے پھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکاتے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور سلمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے بڑی مقدس امارات مجسمیں حوز جیسے پیالے اور زمین میں گڑی ہوئی دے گئیں اے آل داود شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں فلما قضینا عليه الموت ما دلهم على موت الا دابة الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن پھر جب ہم نے سلمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو سلمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کے اسا کو کھا رہی تھی پھر جب سلمان زمین پر گرے تو جنوں پر بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَلِهِمْ آیَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ بتحقیق اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ دائیں اور بائیں تھے اپنے رب کے رسط سکھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو ایک پاکیزہ شہر ہے اور بڑا پخشنے والا پرورتگار فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَلِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ قُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ پس انہوں نے مو پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سلاب پھیج دیا اور ان دو باغوں کے عوض ہم نے انہیں دو ایسے باغات دیئے جن میں بد مزہ پھل اور کچھ چھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے پیر تھے ذَلِكَ جَذَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ وَحَلْ نُجَاذِئِ إِلَّا الْكَفُورُ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی اور کیا ایسی سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ سِیرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا کہ درمیان چند کھڑی بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی ان میں راتوں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ بس انہوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنانچہ ہم نے بھی انہیں افثانے بنا دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یقیناً اس واقعے میں ہر سبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بہتحقیق ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ اور ابلیس کو ان پر کوئی بالدستی حاصل نہ تھی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہر چیز پر نگے بان ہے اُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ ضَحِیرِ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ من نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہیں گے حق فرمایا ہے اور وہی بردر بزرگ ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے کہہ دیجئے اللہ تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا سری کمراہی میں ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے عمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانہ ہے قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہہ دیجئے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا صرف اللہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بشیراً وَنَذِيراً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ قیامت کے وعدے کا دن کب آنے والا ہے قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْ مُسَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دیجئے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکوگے اور نہ آگے بڑھ سکوگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَالْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اور کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگس ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام آئیت کر رہے ہوں گے چنانچہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اور بڑا بننے والے دبے رہنے والوں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم ہو وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَابًا وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَدَابَ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ رات دن کی چالے تھی جب تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے لیے ہم سر بنانے کے لیے کہتے تھے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں ندامت لیے بیٹھیں گے اور ہم کفار کی گردنوں میں توقھ ڈالیں گے کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ ملے گا جس کے یہ مرتقب ہوا کرتے تھے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْتَرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تمبیح کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراد یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْفَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور کہتے تھے ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں ہم پر عذاب نہیں ہوگا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَنْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِنُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور تمہارے اموال و اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے بس ان کے عمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں صحیح کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رس دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے اور وہ سب سے پہتر رس دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات تو ہی ہمارا آقا ہے نہ کہ وہ بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا زُوطُوا عَذَابَ النَّارِ لَتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ لہٰذا آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کی تم تقزیب کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِسْكُمْ مُفْتَرَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی دلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن تو محس ایک خود ساحتہ چھوٹ ہے اور کفار کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرَ اور نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَا هُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے دسفے حصے کو بھی نہیں پہنچے مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کی تقزیب کی تو دیکھ لیا میرا عذاب کتنا سخت تھا قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَا ثُمَّتَ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِید کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو ایک ایک اور دو دو کر کے پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ عَجْرِ يَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ کہہ دیجئے جو عجرِ رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر قواہ ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِكُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے اللہ یقیناً بڑا سننے والا قریب ہے وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبِ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچنا سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اب وہ کہیں گے ہم قیامت پر ایمان لے آئے لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے اور انہوں نے بِن دیکھے دور ہی دور سے گمان کے تیر چلائے تھے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں مبدلا تھے